موجودہ صورتحال میں ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہوگا دیکھیں بڑا مشکل ہے یہ تو ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں کئی دفعہ خلوت میں اکیلے میں شام کو صبح بیٹھتے ہیں کہ یار کیا ہے ہم نے ساری عمر دیکھ کے اتنے ہم نے تغیر دیکھے ہیں انقلاب دیکھتے ہیں اتنی امیدیں بنتی اور ٹوٹتی ہم نے دیکھی ہیں کیا ہے اور صحیح بات میں آپ سے کہوں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا اس وقت جو ہماری سیاست ہے وہ بڑی پرسنلائزڈ ہو گئی ہے اس میں پرسنل لائکس اور ڈس لائکس جو ہیں ہر چیز پہ حاوی ہو گئے ہیں آئین بیمانی رہ گیا ہے باقی یہ رول آف لاؤ وغیرہ کوئی اس میں کوئی اتنا مطلب یا معنی نہیں رکھتا یہ جو پرسنل لائکس اور ڈس لائکس ہیں کہ اس کے ساتھ فلانے کے ساتھ ہم نے یہ کرنا ہے فلانے کو لانا ہے فلانے کو نہیں لانا اس کا کیا علاج ہے یہ تو پھر کسی سیگمنٹ فرویڈ کے پاس جانا پڑے گا کہ اس کا کیا ہے جو ہمارے احساب پہ جو حاوی ہو چکی ہیں چیزیں ہیں اور اس سے ہم نکل نہیں پار رہے اس کا کیا علاج ہے اب ہمیں بھی جو سیاست پہ بات کرتے ہیں ہمیں بھی یہ نکلنا چاہیے لائکس اور ڈس لائکس ہیں مسئلہ کسی کے ذاتی لائک یا ڈس لائک کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ یہ کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ملک کا ستیہ ناس ہو گیا ہے یہ آئی ایم ایف نے تو آپ کو ایک وہ ٹیکہ تھوڑا سا لگایا ہے اور ہم نے اس پہ بھی شکر کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے ہم اس پہ شکر کر رہے ہیں پر ہماری حالت بڑی خراب ہے لیکن جیسے ہم میہا کہتے ہیں روز کہتے ہیں روز نہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں جب تک ہماری سیاست ٹھیک نہیں ہوگی جب تک یہ چیزیں نہیں نکلیں گی تو آئی ایم ایف کے آپ وہ پینڈال کھاتے رہیں ہماری حالت ایسی رہے گی پھر سیاست کو تو ٹھیک کریں یہ لائکس اور ڈس لائکس کو تو ٹھیک کریں ماضی میں جو ہو گیا ہو گیا آپ نے سمجھا پہلے آپ نے خود یہ جو زمان پاک والے ہیں ان کو آپ نے بلڈ اپ کیا سب کچھ کیا مطلب آپ نے کیا پھر جو ہے وہ ہاتھ سے باہر چیز نکل گئی اب وہ نہیں ہے تو کسی پہ تو چھوڑے نا